برننگ ایشوز جو ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے آپ کا پیپرز میں ہوں گے آپ کے اردگرد علم ہوتا ہے اس کا اس کو کس اینگل میں پیش کرنا ہے آپ نے اس کو آپ نے سٹائر میں پیش کرنا ہے یا اس کو سٹریٹ پیش کرنا ہے خبر کے طور پر نیوز کے طور پر دینا ہے میرے خیال میں چونکہ میرا تعلق ڈرامے سے ہے اور میں سکرپٹ بھی ڈرامے کے لیے لکھتا ہوں تو میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ کے جو برننگ ایشوز ہیں وہ آپ کی رائے سے شاید حل نہیں ہو سکتے لیکن آپ کی رائے جو سٹائر یا ہیومر اس کو لائٹ کر سکتی ہے اس کو سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایشوز کو لائٹر وین میں پیش کرنا ہے کیونکہ ایشوز ہوتے سنجیدہ ہیں جن کو سالف کرنے کے لیے کچھ اور ڈیسیجن میکرز جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے تو ہمارا رائٹر ہم اس پر جو نظر ڈالتے ہیں اس میں لائٹر وین میں تاکہ وہ لوگ سمجھ بھی سکیں کامپریہنسیف ہو اور جو آپ کی رائے ہے اس میں سٹائر کے جو حوالہ جو آپ نے پیش کرنا ہے وہ پیش کیا جا سکے ڈراما بھی آپ پھر آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا آپ کیا ڈراما سوشل ہے اور سیریس ہے یا لائٹر وین میں پیش کرنا جا رہے ہیں میرا چونکہ سبجیک میرا میری سپیشلیزیشن جو ہے وہ لائٹر اس پر ہے تو میں ایک سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو لائٹر بنانے کے لیے آپ کو مختلف عامل کی ضرورت ہوتی مختلف سٹیڈیز کی ضرورت ہوتی یہ مثلا کسی کریکٹر کو ایسا بنانا کہ اس کا ویٹ کیا جائے پھر اس کی کوئی تکیہ کلام اس کی حرکات ایسی ہوں جو انفرادیت کی حامل ہوں تو اس کو پیش ہیا جائے پھر از سٹوری دو تین چیزیں بڑی ضروری ہیں آپ نے کہانی جو لکھنی ہے اس میں سب سے پہلے جو میں میرے نظریک لوجک کا ہونا بڑا ضروری ہے اور دوسری کمپریہنسی ہو یعنی آسانی سے ہر ایک کو سمجھ آسکے اور پھر جیسے میں نے کہا لائٹر وین میں اس میں مزا اور سیٹائر اگر آپ چاہیں وہ ہونا ضروری ہے کیونکہ آج کل کے دور میں آج کل کی زمانے میں وقت نہیں ہے کسی کے پاس کم ہے وقت وقت تو شروع سے وہی رہا ہم نے اپنی مصروفیت سے اس کی ڈویجننگ اتنی زیادہ کر دیا کہ اب بہت تھوڑا وقت بچتا ہے ایسے کام تو میرے خیال میں شارٹ پلے اور گفتگو کمپریہنسیو ہو سیمپل ہو اور لوجکل ہو یہ ضروری ہے سکرین پلے جو ہے وہ اس کے لیے بہت تجربہ چاہیے یہ نئے جو ینگ رائٹرز ہیں ان کے لیے اس لیے مشکل ہے یہ نہیں کہ وہ لکھنا نہیں جانتے لکھنا بہت اچھا جانتے ہوں گے ایکسپیئنس نہیں ہے مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک پلے میں ایک ماں کا رول لکھنا ہے تو آپ کو ماں بننا پڑے گا اور آپ کو ماں کے احساسات جذبات سب کا علم ہونا چاہیے کہ وہ بیٹے کے لیے کیا ہے یا جس کے لیے مخاطب ہے پھر آپ کو بیٹا بننا ہے پھر آپ کو بہن بننا ہے پھر آپ کو مہبوبہ بننا ہے پھر آپ کو ہر کریکٹر کی سٹیڈی ضروری ہے وہ آپ کو ایکسپیئنس سے آتی ہے تو میرا یہ اپنا تجربہ ہے جو مجھے اپنے لائف میں اندازہ ہوا کہ عمر کے ایک حصے میں پہنچنے کے بعد جب زیادہ تجربات ہوتے ہیں تو اس رائٹر میں پختگی آتی ہے اور وہ رائٹر لوجیکل ہو جاتا ہے یہ لوجیک ہوتی ہے اس کی کام میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ینگ سٹر کے لیے اپنے سینئرز کیاں سے پہلے لکھے کہ وہ سٹائل کیا ہے وہ کیسے کہانی کو ایک کہانی کو کیسے سکرین پلیر میں ڈالتے ہیں اور اس کا ڈراما کیسے بناتے ہیں کیونکہ اس میں ڈائلک ہوں گے اس کا ڈائلک ہوں گے تو لوجیکل ہونے چاہیے ہیں یعنی یہ نہ ہو کہ آپ ایک میں تو بہت اچھا لکھ سکیں لیکن جب آپ کیونکہ ماں تو میں نہیں بن سکتا لیکن ماں کے احساسات اس کی فیلنگز کا مجھے علم ہونا چاہیے تو پھر ایک ڈراما رائٹر جو ہے وہ ہر زندگی کے ہر پیلو پہ کابو پاتا ہے اور اپنے تیریر میں اس کو لے کر آتا ہے لفظ ایسے بھی نہ ہوں کہ عام بندے کو سمجھنا ہے کیونکہ آپ عام بندے کے لیے کرتے ہیں اور اس میں ایک مزدی کی چیز ہے کہ ٹیلیویشن کے لیے اگر آپ لکھ رہے ہیں تو ٹی وی جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کے لیے لکھا کسی اور دکھایا کسی اور کو جاتا ہے لکھا کسی اور کے شہری دنیا شہر شہر میں جہاں پر بجلی ہے جہاں پر ٹیلیویشن ہے جہاں پر سیٹ ہے تو پھر دیاتی بھی تو دیکھتا ہے تو دونوں میں بڑا فرق ہے شہری کے پاس وقت نہیں ہے جہاں دیاتی کے پاس وقت ہی وقت ہے تو اینگل کونسا ایسا ہونا چاہیے جو آپ پیش کریں جو دونوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کے لیے مختلف پروگرام ہمارے جیسے ملک کے لیے مشکل ہے ایکسپینسی پڑے گا کہ آپ دیات کے لیے لیدہ پروگرام بنا رہے ہیں شہر کے لیے لیدہ تو جب لیکن انٹرسٹ شہر میں ہے دیاتی دیکھے گا شہری تو کونسا یہ پروگرام یہ یہ ایک کانسل ہونی چاہیے جس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کس قسم کے پروگرام تو میں واپس وہیں آتا ہوں کہ اگر آپ نے سکرپٹ لکھنا ہے اور آپ نے رائٹر بننا ہے تو اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ الفاظ ورڈز کی سیلیکشن اور اس کی بنت کیسی ہونے چاہیے تو اس میں دو چیزیں ایک تو یہ سیمپل ہوں اور دوسرے ایسے ہوں کہ جو معنویت کے حساب سے پرفیکٹ ہوں اور جو پہلی دفعہ سن رہا ہے یا جو نیا سن رہا ہے جو سرونٹ ہے وہ اس کو سمجھ سکے اور اس کو استعمال کرے لفظ جو ہیں کسی بھی ڈرامے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں وہاں سے آپ کی معاشرے کی کا سٹیٹس پتا جلتا ہے اور میرا خیال ہے رائٹر کا بہت زیادہ پتا چلتا ہے اس لیے اس میں بڑی سیلیکشن میں اور آپ کو اس کے لیے بڑی سٹڈی کرنی بڑے گی اور آپ کو اس کے لیے بڑی ابزرویشن چاہیے تو جیسے پویٹری ہے پویٹری میں خاص لفظ الفاظ ہوتے ہیں تو نئے الفاظ زیادہ الفاظ اچھے الفاظ کا استعمال بہت ضروری ہے ڈرامے میں ڈریکٹر جو ہے وہ ایک رائٹر سے دس قدم آگے ہوتا ہے ہر فیلڈ میں ہر کنسیف کرنے سے لے کر سکرپ پڑھنے تک اور اس کی نوک پلک درست کرنے میں دس قدم رائٹر سے بڑا ہوتا ہے آگے ہوتا ہے ذہنی طور پر بھی اور اب آپ آپ نے یہ دیکھنا ہے جو میرے ساتھ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ کون سا ایسا ڈریکٹر ہے جو آپ کی آپ کی مزاج کا ہو آپ آپ کے لکھائی آپ کی تحریر کو سمجھتا ہو اور پھر اس میں انکریز کرے اور اس کو ویجولی اس لیول پہ لے جائے کہ دیکھنے ملا اچھا اب یہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا یہ ایسا ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر لفظ آپ ایک لائن لکھئے اور اس میں دیکھئے کہ یہ لائن یہ اس کی اس میں جو پینتیس لفظ ہیں حروف ہیں ان میں سے اگر چار نکال دیے جائیں تو کیا لائن ویسی رہتی ہے مقصد پورا ہوتا ہے میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑھتا وہ کٹ کرتے جائیں حتیٰ کہ آپ ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں گے کہ اس میں سے کوئی لفظ نکال نہیں سکتے آپ اور میننگ کے حساب سے یہ ہے سکرپ رائٹنگ اگر آپ کہ اس میں فضول قسم کی بے مقصد فضول تو کوئی لفظ نہیں ہوتا ایک ایسا جو جس کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے ڈالا ہوا ہے اس کو نکال دیں تب ہی کوئی فرق نہیں پڑے گا تو کوشش کریں کہ ایک تو کرسپی ہو جائے گا دوسرا ٹو دے پوائنٹ ہو جائے گا یہ آج کل کی دور میں یہ ڈیمانڈ ہے پھر اس کے بعد اس میں کتنی انفرمیشن کتنی اس لائن میں وہ پینتیس الفاظ میں کیا آپ کیا میسج دے رہے ہیں کیا انفرمیشن دے رہے ہیں کیا وہ پوری ہو رہی ہے کہ نہیں کہ دوسری لائن ملانے سے ہوتی ہے کہ تیسری لائن ملانے سے ہوتی چوتھی لائن جتنی کم لائنوں میں آپ کا ایک جو مقصد ہے میسج ہے وہ پورا ہو وہ کامیابی ہے آپ کی اور جتنی زیادہ وہ ہوگا وہ اتنا میں نے جیسے آپ کو کہا آپ دور نہیں آپ تو آپ نے ایک زمانہ آگا اشاروں میں ہی باتیں کریں گے اور اشاروں میں ہی ہوگا اور سمجھ جائیں گے لوگ وقت نہیں ہو تو ایک سکرپٹ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا کیونکہ اپنا ایکسپیرینس جو نالج ہے عدب کے اوپر آپ کا ایکسپیرینس نالج آپ کی تعلیم اور محول کی اوپر آپ کی ابزرویشن اور اور ایج آپ کی یہ ساری چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں ایک اچھا سکرپٹ یا جامعہ سکرپٹ یا وہ لوجیکل سکرپٹ لکھنے کے لیے